السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا کام کا نام جو ہے وہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے فیل ہوتا ہے وہ جس میں کام کا کرنا یا ہونا واقع ہوتا ہے لیکن اس میں زمانہ ضرور ہونا چاہیے اگر فیل کے اندر زمانہ نہیں ہوگا یعنی اگر کسی ویڈ کے اندر زمانہ نہیں ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ فیل ہے جیسے کھانا کھانا ہم کہتے ہیں کھانا کھانا اب اس میں ایک کام کا نام ضرور ہے پانی پینا اب اس میں کام کا نام ضرور ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پتہ لگ رہا اگر ہم یہ کہیں کہ میں کھانا کھاتی ہوں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں ایک کام کری ہوں پریزنٹ میں میں نے کھانا کھا لیا اس کا مطلب ہے ایک کام ہو گیا ہے پاسٹ میں تو جب ہمیں کسی ویڈ کے اندر زمانہ موجود ملتا ہے تب ہم اس کو فیل کی کٹیگری میں لے کے جاتے ہیں اگر وہ صرف کام کا نام ہوتا ہے تو پھر وہ اسم میں آ جاتا ہے یعنی کھانا کھانا پانی پینا مارنا سونا یہ سب چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی اس میں ہمیں زمانے کا نہیں پتہ لگتا تو جب ہمیں زمانے کا نہیں پتہ لگتا تو ہم اس کو اسم کی کٹیگری میں لے جاتے ہیں اور جب ایک ویڈ کے اندر ہمیں زمانہ موجود ملتا ہے پریزنٹ پاسٹ یا فیوچر تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ فیل ہے اور حروف ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو اکیلے اپنا کوئی مفہوم نہیں رکھتے ان کا میننگ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ جب ایک جملے کے ساتھ مل کے آتے ہیں یعنی اسم یا فیل کے ساتھ مل کے آئیں گے تو پھر وہ اپنا جو ایک واضح مفہوم ہے وہ ہمیں ان کا کلیر ہوتا ہے اور اس کی حروف میں جو ہے ہم نے ایک کٹیگری پڑی ہے حروف جارہ کی جو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جرمی لے جاتے ہیں تو وہ حروف کی کٹیگری میں آتے ہیں مرکب جاری میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے دیکھے تھے اسم کے پہلو اسم کے ہمارے پاس چار پہلو ہوتے ہیں وسط جنس عدد اور عراب وسط میں ہمارے پاس اسم معرفہ اسم نکیرہ ہوتا ہے جنس میں ہمارے پاس مذکر یا مونس ہوتی ہے عدد میں ہمارے پاس ہوتا ہے واحد تصنیہ یا جمع اور عراب میں ہمارے پاس مبنی یا معرب ہوتا ہے پھر معرب کی آگے ہم نے دو کٹیگریز دیکھیں کہ معرب میں ہمارے پاس منصرف اسمہ ہوتے ہیں یا غیر منصرف اسمہ ہوتے ہیں منصرف اسمہ وہ ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل چینج کرتے ہیں یعنی حالت رف حالت نصب اور حالت جر میں وہ اپنی شکل تین شکلوں کے ساتھ آتے ہیں جبکہ غیر منصرف اسمہ تین حالتوں میں دو شکلوں کے ساتھ آتے ہیں یعنی یہ جو غیر منصرف اسمہ ہوتے ہیں یہ تین حالتوں میں دو شکلوں کے ساتھ آتے ہیں حالت رف ان کی ایک ہوتی ہے یعنی حالت رف میں ان کی ایک شکل ہوتی ہے حالت نصب اور حالت جر میں ان کی دوسری شکل ہوتی ہے جو کہ سیم ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اراب کی تھوڑی ڈیٹیل آ گئی اس میں جیسے ارابی حالتیں حالت رف میں کتابن حالت نصب میں کتابن اور حالت جر میں اس کے بعد اراب کے لحاظ سے اسمہ کی دو اقسام تو یہ جو معرب اور مبنی ہے یہ ہمارے پاس دو قسمیں ہیں اراب کی اسمہ منصرف اسمہ ہمارے پاس تین ارابی حالتیں تین شکلوں کے ساتھ حالت رف میں مسلمن حالت نصب میں مسلمن حالت جر میں مسلمن اور غیر منصرف اسمہ میں تین ارابی حالتوں میں دو شکلیں ہوتی ہیں حالت رف میں ابراہیم حالت نصب میں ابراہیما اور حالت جر میں بھی ابراہیما پھر ہمارے پاس جو مبنی اسمہ ہوتے ہیں ان کی تین ارابی حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس یہاں پر اسمہ اشارہ واحد اور جمع کے جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں حادہ حالت رف میں بھی سیم ہے نصب میں بھی اور جر میں بھی ذالی کا حالت رف حالت نصب اور حالت جر تینوں میں ایک جیسا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ترڈ ون مثال ہے یہ اسم موصول کی ہے اللذی یہ تینوں حالتوں میں سیم ہوتا ہے حالت رف میں حالت نصب میں حالت جر میں پھر ہمارے پاس آتی ہے جنس جنس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم دو اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں جنس کی مذکر اور مونس اربی زبان میں اگر ہم کسی لفظ کو کسی ویڈ کو مونس ثابت نہیں کر سکتے یعنی وہ حقیقی مونس علامتی کیاسی مونس مونس یا سماعی مونس کی کیٹیگری میں وہ ویڈ نہیں آتا تو وہ مذکر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے مذکر کو پہچاننے کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قائدہ نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے ویڈ مونس ہے تو ہم اس کو مونس کی کیٹیگری میں رکھیں گے اگر وہ مونس نہیں ہے تو وہ مذکر ہو جائے گا پھر مونس کی جو ہمارے پاس اقسام ہیں وہ تین ہیں مونس حقیقی مونس علامتی اکیاسی اور مونس سماعی مونس حقیقی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ مونس آتے ہیں جن کا جوڑا موجود ہوتا ہے مذکر میں جس اسے امن تو ماں امن ماں کو کہتے ہیں تو ماں کے لیے باپ جوڑا موجود ہے مذکر میں تو اس لیے امن حقیقی مونس ہوگا اختن بہن بہن اور بھائی بہن کا جو مذکر ہے وہ بھائی ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی ہمارے پاس مونس حقیقی ہے اختن اس کے بعد مونس علامتی میں ہمارے پاس تین علامات آتی ہیں جس کو کہتے ہیں ہم عربی میں یعنی مد کے بعد ہمارے پاس حمزہ آتا ہے یعنی یا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے اصل میں یہ لاسٹ میں یا لکھی جاتی ہے اور یا سے جو بیفور لٹر ہے نا وہ ہم سٹیننگ فتحہ کے ساتھ کھڑی زبر کے ساتھ ہم اس کو ٹرنانس کرتے ہیں جیسے اغرفت ان ہے تائی مربوطہ کی مثال صفراؤ ہے علف ممدودہ کی مثال اور قبراؤ جو ہے وہ علف مقصورہ کی مثال ہے اس کے بعد ہمارے پاس سمائی مونس ہے جس میں ہمارے پاس کچھ کیتگریز ہیں ہواوں کے نام ہیں جو سمائی مونس میں آتے ہیں شراب کے نام آپ کے نام یعنی اس میں جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں جہنم کے جو نام ہیں وہ آتے ہیں جیسے نارن ہے جہیم ہے اور جہنم اس کے بعد وہ انسانی جسم کے آزا جو پھیر میں ہیں جیسے ہاتھ یدن قدم دو ہوتے ہیں ہمارے اوزن کان دو ہوتے ہیں قدم پاؤں کو کہتے ہیں آئین آنکھیں ہوتی ہیں ہماری دو ہوتی ہیں اور رکھ باتن گٹھنے کو بولتے ہیں جو پیر میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہم ان کو مونس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہاد آیدن ہاد ہی کیونکہ مونس ہے مونس سمائی اس لیے ہم اس کے ساتھ مونس کا اسم اشارہ یا جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں جملے میں تو ہم فیل بھی اگر استعمال کریں گے ید کے ساتھ تو ہم وہ مونس والا استعمال کریں گے اس کے بعد کچھ متفرق اسماء ہے جیسے سماء ان ہے اردن ہے شمسن ہے یہ سب ہمارے پاس سمائی مونس ہو گئے ایراب عدد ایراب جنس اور اب جو تیسرا پہلو ہے وہ ہاں ہمارے پاس عدد کا اس میں ہمارے پاس واحد تسنیہ اور جمع ہے واحد میں ہمارے پاس قولمون کتابون یہ دو مثالیں ہیں جبکہ مسننہ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ واحد اسم کے اینڈ میں ہم الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں اور وہ ہم کرتے ہیں حالت رف میں ٹھیک ہے الف نون اور نون کسرا کے ساتھ ہوتا ہے ولدن سے ولدانی بابن سے بابانی روجلن سے روجلانی اور حالت نسب اور حالت جر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یا جو ہمارے پاس واحد اسم ہوتا ہے اس کے لاسٹ لیٹر کو ہم فتحہ دیتے ہیں اور یا نون نون کسرا کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے ولدن سے ولدانی بابن سے بابانی روجلن سے روجلانی یہ ہمارے پاس تسنیہ حالت رف حالت نسب اور حالت جر ہو گئی جبکہ ہمارے پاس جو جمع ہے اس کو ہم دو کیٹیگریز میں دو اقسام میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مقصر جمع مقصر میں جو واحد اسم کی ترتیب ہے وہ پوچھ جاتی ہے اور اس کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے کچھ اوزان ہیں لیکن بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کتاب سے کتب عبد سے عباد رسول سے رسول پھر جو جمع سالم ہے اس کو بنانے کے لئے ہمارے پاس طریقہ ہے جس میں ہم مونس کو کس طرح سے جمع سالم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ راؤنگتا والی جو مونس ہے صرف اس کے لئے یہ قائدہ موجود ہے ہمارے پاس کہ راؤنگتا کے ساتھ جب ہمارے پاس کوئی اسم فنش ہو رہا ہوتا ہے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم راؤنگتا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے آخر میں الف تا لگا دیتے ہیں حالت رف میں جیسے مسلمتن سے مسلماتن قونیتتن سے قونیتتن یہ ہمارے پاس حالت رف کی چینجنگ ہوگی حالت نصب اور حالت جر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مونس کی راؤنگتا ہٹا دیتے ہیں الف تا اور تا ڈبل کسرہ کے ساتھ یہاں پہ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نصب اور جر میں مسلمتن سے مسلماتن ہوتا ہے نصب میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلماتن ہے الف تا یا تو ڈبل دمہ کے ساتھ فنش ہو رہی ہوتی ہے اور یا پھر ڈبل کسرہ کے ساتھ جب وہ ڈبل کسرہ کے ساتھ فنش ہوتی ہے تو وہ حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہے جیسے قونیتتن قونیتتن سے قونیتتن صوبیراتن سے صوبیراتن یہ مونس کی حالت رف اور نصب اور جر ہو گئی اب ہمارے پاس جمع سالم جو مذکر الفاظ ہیں ان کی نصب اور جر اور حالت رف کو ہم دیکھتے ہیں تو حالت اسے رف میں ہم کیا کرتے ہیں کہ واحد اسم کے لاسٹ لیٹر کو دمہ دیکھیں لاسٹ میں ہم واو نون فتحہ کا اضافہ کر دیتے ہیں مسلموں سے مسلموں اونا فیسیقوں سے فیسیقوں اونا اور جو ہمارے پاس حالت نصب اور حالت جر ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ واحد اسم کے لاسٹ لیٹر کو کسرہ دینی ہے اور یا نون فتحہ کا اضافہ کرنا ہے جیسے مسلموں سے مسلمینہ فیسیقوں سے فیسیقینہ خوشیان سے خوشیعینہ تو یہاں پر ہمارے تین اسم کے پہلو ہو گئے اعراب عدد اور جنس اب ہمارے پاس ہے وسط وسط میں اسم نکرہ عربی زبان میں ہر اسم اسم نکرہ ہوتا ہے جب تک اس کا اسم معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے یہاں پہ بھی بالکل جنس والا حساب ہے کہ جس اسم کو ہم اسم معرفہ ثابت نہیں کر سکتے وہ نکرہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے اور اسم معرفہ کی ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہیں جسے اسم علم ہے جس میں کسی خاص چیز یا جگہ کا نام آتا ہے فاطمتو اور مکہ تو اور اسم دمیر ہے جس کو ہم بہر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں حالت صرف کہ حالت نصب کے دمائر ہمارے پاس اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں یہ سب جو دمائر ہیں یہ معرفہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں پھر اسم اشارہ ہے اس کو بھی ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ بعید اور قریب کے اسمائے اشارہ کون سے ہوتے ہیں وہ تمام اسم معرفہ کی کیٹیگری ہوتے ہیں پھر نمبر فور میں ہمارے پاس مورف بل نام ہے اور مورف بل لام میں ہمارے پاس حروف شمسی اور حروف کمری ہوتے ہیں حروف شمسی میں ہم لام کو پرنانس نہیں کرتے اور لام سے جو نیکس لیٹر ہوتا ہے اس کو ہم تشدید کے ساتھ پرنانس کرتے ہیں جبکہ حروف کمری جب ال کے بعد کوئی بھی حروف کمری آ جاتا ہے تو لام پرنانس ہوتا ہے یہ حروف شمسی اور حروف کمری معرف بل لام کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں جو کہ اسم معرفہ میں سے ہوتا ہے پھر مضوف الی المعرفہ جیسے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مضوف الی معرفہ ہوگا تو وہ اسم معرفہ کی کٹیگری میں ہوگا کیونکہ مضوف نکرہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یعنی مضوف الی ہمارے پاس نکرہ بھی ہو سکتا ہے جیسے عابر سبیل تو وہاں پہ ہمارا جو مضوف الی ہے وہ نکرہ ہے لیکن یہاں جیسے ہمارے پاس جو مثالیں ہیں کتاب اللہی عابد اللہی علیم الغویبی ان سب میں ہمارے پاس مضوف الی المعرفہ جو ہے وہ کس کی قسم میں سے ہے اسم معرفہ کی منادہ یہ ہمارا ٹاپک رہتا ہے ہمارا پڑھنے والا اور اسم موصول بھی جو ہے وہ ہمارا ٹاپک رہتا ہے جو بھی ہم نے خبر کرنا ہے یہ ہو گئے ہماری اسم کے چاروں پہلوں اس میں اسمائے اشارہ آتے ہیں ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس یہاں پہ آتی ہے تو جو ہمارے پاس قریب کے اسمائے اشارہ ہے وہ ہے جو پہلا والا ہمارے پاس قولم ہے وہ مذکر کے لئے ہم یوز کرتے ہیں جو سیکنڈ قولم ہے وہ ہم مونس کے لئے یوز کرتے ہیں اور جمع مذکر اور مونس کے لئے سیم ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو بائید کے اسمائے اشارہ ہیں اس میں ہمارے پاس یہ سب مذکر کے ہیں پہلی لائن میں اور اس رو میں ہمارے پاس یہ سب مونس کے اسمائے اشارہ بائید کے لئے ہیں جبکہ اولائی کا جو ہے وہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے جمع ایک ہی جیسی اس کی استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس اسم بمیر جو کہ ہمارے پاس اسم معرفہ کی کٹیگری میں سے آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو مرفوع منفصل دمائر ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس منفصل دمائر ہو گئے متصل دمائر جو ہے وہ افعال کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی فعالہ کے اندر ہوا کی دمیر موجود ہے فعالہ کے اندر ہما کی دمیر موجود ہے بس یہ والا جو ہمارا پورا ٹیبل ہے جو مرفوع منفصل والا ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں لیکن ہی دن مستطر فعالہ کے اندر ہوا فعلاہما فعلوہم فعلت مہیا فعلتا مہما اور فعلنا مہنہ اور فعلتا مہ انتا فعلتما مہ انتما فعلتم مہ انتم فعلتی مہ انتی فعلتما مہ انتما فعلتنم مہ انتن فعلتو میں انا اور فعلنا مہ نحن یہ سب جو ہمارے دمائر ہیں مرفوع منفصل والے وہی سب ہیڈن ہوتے ہیں ہر فعل کے اندر لیکن وہ متصل ہوتے ہیں مستطر بھی ہوتے ہیں اور متصل بھی ہوتے ہیں متصل اس طرح کے کہ وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مستطر اس طرح کے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا پھر ہمارے پاس منصوب کے دمائر ہیں جس میں منصوب اور مجرور دونوں دمائر ہیں یہاں پر اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے وہ مرفوع کے دمائر تھے منصوب اور مجرور کے دمائر میں ہمارے پاس متصل اور منفصل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیبل ہے یہ متصل دمائر کا ہے یہ متصل ہوتے ہیں کسی بھی فیل کے ساتھ یا کسی بھی اسم کے ساتھ یہ جڑ کے آتے ہیں اور جو ہمارے پاس منفصل دمائر ہے وہ ہے یہ جو ہمارے پاس دیبل ہے یہ منفصل ہے یعنی یہ آپ کو الگ ورڈ کی حیثیت میں آپ کو یہ ملے گا کسی بھی ورڈ کے سٹارٹ میں اوکے تو یہ میرا جہاں تخیال ہے ہم نے نہیں کیا اب متیاد نہیں ہے کہ اسمائر مصولہ مجھے جس طرح یاد پڑھتا ہے ہم نے نہیں کیا اس کو اوکے پھر یہ منادہ بھی ہم نے نہیں کیا اور اس کے بعد ہمارے پاسائیسنگ مرکب کا ٹاپک آتا ہے مرکب کے ٹاپک کو ہم نیکس کلاس میں انشاءاللہ وہ کریں گے ریوائز کریں گے آج کے لئے جو ہے ہم نے اسم کے چار پہلو دیکھے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو اس کی اسم معرفہ کے لئے جو دمائر ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے یہ سب سبحانکاللہمم و بی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو الائک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و بیشترین موسیقا موسیقی